اسلام علیکم جی تمہیں بنا رہے ہیں ہوم میٹ چوکلیٹ اس کے لئے میں ایسنگ چوکر چاہیئے 1 کپ کوکوناٹ آئل چاہیئے 1 کپ ملک پوڈر چاہیئے 1 کپ کوکو پوڈر چاہیئے 1 کپ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کشمش ہے پستے ہیں بادام وغیرہ یہ سب اوشنل ہے یہ مولڈ ہے سلیکون کا ڈال کا اس میں بناوں گی میں اور ساتھ میں یہ چیزیں اوشنل ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں آپ چاہیں تو خیلی ہوم میٹ چوکلیٹ بنا سکتے ہیں چاہیئے چیزیں ایڈیشن کر دیں اور اس مولڈ میں بناوں گی سب سے پہلے کیا کریں گے ایک فرائی پین میں یا ساس پین میں ہم سب سے پہلے کوکوناٹ آئل ڈالیں گے بس ہم نے کیا کرنا ہے آج کا بہت خیال لگنا ہے آج بلکل ہلکی ہونی چاہیئے ہلکی آج پر یہ بہت بیتین بنے گی کوکوناٹ آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کوکو پورڈر اٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہاں پا میں پاس کوکو پورڈر اٹ کریں گے اور اچھے فوراں جیسے ہم آئل میں ڈالیں گے کوکو پورڈر ہم نے چمچ کو اس پیچلر سے بہت اچھے چلاتے جانا ہے اس میں بلکل بھی لنس نہ بنائیں ورنا جائے یہ ٹیکسٹر حراب ہو جائے اس کا ٹھیک ہے اس طریقے سے اسے مکس کرتے جائیں گے جب تک یہ پورا مکس نہیں ہوگا اس میں کوئی اور چیز نہیں اٹ کریں گے یہ دیکھئے اب جو مکس ہونا شروع ہو گیا بلکل مکس ہو گیا بس یہ کہ آپ نے نونسٹک میں بنانا تاکہ اچھا سا بنیں اب اس میں جو ون کب ہماری آئسنگ شکر ہم یہ اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی دیکھیں آپ کے ہاتھ بلکل نہیں روک رہی ہوں اس پیچلر ہمارا چلتا رہنا چاہیے تاکہ ایک بلکل سموز سیس کا ٹیکسٹر آئے اور ایک ساتھ آئسنگ شکر نہیں ڈالیے گا تھوڑی تھوڑی ڈالیے گا اور پھر چمچ سے آپ چڑھاتے رہیے گا یا اسپیچلر سب سے بہترین ہے ایسی چیزوں کے لئے یہ دیکھیں اب سب مکس ہو گئے ہیں بلکل میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی اس میں لمس بہترہ تو نہیں بنیں اس طرح سے آپ اسپیچلر سے چیک کرتے رہیے بس آنچ بلکل دم والی ہم نے اس میں رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تیت آنچ کریں گے لمحے میں سب جلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو پھر ٹیس ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا ایک بہترین یہ ٹیپ آپ کو میں دے رہی ہوں کہ آنچ کا اپنا خیال لکھنا ہے اب یہ جو ملک پوڈر ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اسی طرح ڈال کے اس کو بھی ہم مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں سب ملک پوڈر اس طریقے سے ڈال کے سب کو مکس کر دینا ہے اچھا سا ون بائی ون چیزیں ڈالیں گے ایک ساتھ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور کانٹری ڈی بھی سلو سلو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں گے اچھا جب اس سے پکاتے جانا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہ رہے کیوں کچھی نہ رہے خاص طور پر جیسے کوکو پوڈر ہے اچھا تھوڑی درمہ نے اس آنچ پر ہٹایا تھا کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا اچھا پکائیں گے ایک دم یہ ڈرائ ہو جائے گا اس لئے آنچ سے ہٹا کے مکسنگ کری تھی پھر دوبارہ میں نے اسے سٹوپ پہ رکھ دیا ہے اور بلکہ ہلکی آنچ پہ اسی طرح دیکھیں مکسنگ ہو رہی ہے اس کی اس کا تیکسٹر دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بہت ہارڈ بھی نہیں رکھنا اسے بہت پتلا بھی نہیں رکھنا اگر بہت زیادہ یہ پتلا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جمنے میں بہت ٹائم لے گی آپ کی چوکلیٹ بس صرف اتنا کہ یہ پک جائے آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ ہاں ہمارا کوکو پوڈر وغیرہ پک جائے کہ سمائل آتی ہے بہت اچھی سی اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پائپن بیگ میں بھر لینا ہے سارے مکسر کو جب یہ تھنڈا ہو جائے اچھا دیکھیں اس مولڈ میں بنا رہی ہوں تو بچوں کے لیے بہت سارے خیر سیلکون کے مولڈز آتے ہیں آپ چاہیں کسی میں بھی بنا لیجئے اور جتنا اچھا شیپ ہو گئے بچے پسند کریں گے بچے اچھا دیکھیں اس طریقے سے پائپن بیگ میں بھر کے اس طریقے سے اپنے ان کے ہولز میں بھر لینا ہے یہ ہنی جا رہے ہیں اس میں اسی طریقے سے اس میں کافی different style ہے آپ چاہیں آپ کے اس کوئی اور مولڈ ہے آپ اس میں سب کر لیجئے اچھا بھی تو میں اسی طریقے سے ڈال لی ہوں پسٹہ لگاؤں گے اور پھر اس کو میں لیول کر دوں گی جو اضافی ہوگا وہ ہم ہٹا دیں گے اس میں سے اب یہ دیکھ لیجائے جب پائپن بیسے سے نگل لیں سب کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنا یہ ہے نہ زیادہ یہ پتلہ ہے ہماری چوکلٹ نہ زیادہ یہ ہارڈ ہے ایک ہارڈ اگر ہوگی تو کھانے میں بھی ٹیسٹ میں بھی اچھی نہیں ہوگی تو یہ دونوں چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے جیسے آپ اس کو بنائیں گے فوراں ہی آپ اس کو فلنگ کر لیجائے ورنہ یہ پائپن بیگ میں اگر رکھے رہیں گے آپ تو اس سے بھی ہارڈ ہو جائے گی اچھے دیکھیں میں اس میں پسٹے لگا رہی ہوں کچھ میں پسٹے لگاؤں گی کچھ میں میں بادام لگاؤں گی کچھ میں میں کھوپڑا ایٹ کروں گی تو اس طریقے سے بس بیش میں اس کے رکھیں اور اوپر سے اسے لیول کر دیجے بس یہ اتنی ہیلڈی ہے ذائر سی بات ہے کہ باہر کی چوکلیٹ کا ہمیں نہیں پتا ہوں کس طرح کی بن رہی ہیں اپنے بچے کو گھر میں بنا کے دیجئے بچے بھی خوش ہوں اور آپ کو بھی خوشی ہوگی بچے دائر سی بات ہے کہ ہوم میٹ چیز آپ بنائیں گی کوئی اس طریقے سے اب اسے نائف سام لیول کر دیں گے لیول کرنے سے کیا ہوگا جب ہم نکالیں گے تو ایک بلکل لیول پہ ہوگیا چوکلیٹ ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ پتنی کس طرح کی بنی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ اسے لیول کر دیجئے آپ کو ایڈیا ہو رہا ہوگا اب ہی ہارڈ ہونا شروع ہوگئی ہے اسے ریس دیں گے اتنا کہ یہ جم جائے اضافی تھوڑا سا جو ہے میں اسے ٹیشو سے صاف کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم نکالیں گے اگر یہ اضافی چیزیں نہیں صاف کی ہوئی ہوں گے ایک دوسرے میں جوائنڈ ہو جائیں گی اور جو کہ اچھی نہیں لگیں گے آپ کو پتہ ہے تو یہ جس کا آپ نے لازمی خیال لگنا ہے کہ جتنے بھی اضافی آپ اسے صاف کر دیجئے بس اب اسے ریس دیں گے کہ جتنے ٹائم میں یہ جم جاتی ہے دس منٹ پندر منٹ زیادہ سے زیادہ اور سلیکون کے مونڈ میں نکالنا بہت آسان ہے اب یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے ایک بسکٹ میں نے اس میں سے نکالا ہے یہ جو بسکٹ بناوا تھا اب اور چیزیں اس کی نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اچھے ڈال میں میں نے ایک نکال لیے بنا کے اور ایک میں نے دوبارہ بنانے کے لیے رکھ دیئے یہ دیکھئے یہ کلوک ہے ہماری یہ دیکھئے یہ کپکیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ بنا کے دیں گے آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے اور دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہیں اب ان کو کیک پہ بھی لگا سکتے ہیں ویسے بھی آپ ان کو بچے کو بنا کے دے سکتے ہیں دیکھئے کٹل ہے ہماری اس میں بہت ڈیزائن ہاتے ہیں سلیکون میں یہ بسکٹ دیکھئے ایسا لگ رہا ہے چوکلیٹ کا ہی بسکٹ ہے بلکلی کلوک ہنی جار اس طرح سے جتنے بھی ڈیزائن ہیں یہ سب کے بینے بنا لیے اور بہت ہیلڈی بہت یمی ہے ضرور بنائیے اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے آپ سیو بھی رہ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہیں ابھی دو موسم اچھا ہے تو بہت ٹائم یہ چلتی رہیں گے ہنی جار اس پر ہنی لکھا بھی ہے تو امید کے پسند آئے گی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر نیو ریسیب کے طرح انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ